السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام عالم اسلام کو آقا کریم رحمت للعالمین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم بلادت یوم ملاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بہت 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 بے انتہا مبارک ہو عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی حضرباد کی جانب سے آپ تمام کو اس بات سے متعلق کیا جاتا ہے کہ سال دوہزار بیس چودہ سو بینیالیس ہجری اس سال عید ملاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر بارہ ربیلو والشریف کو جو گزشتہ بیس سالوں کے سے زیادہ عرصے سے سنی دعوت اسلامی کا مرکزی میلہ جلوس نکالا جاتا رہا صبح کے اولین ساتھوں میں مکہ مسجد کے دامن سے چار منار کے پاس سے یہ مرکزی میلہ جلوس سنی دعوت اسلامی کا نکل کر پرانے شہر کے اول سیٹی کے مختلف راستوں سے گزرتا ہوا کوٹلا لیجا پنجے شاہ میرالم منڈی چھتہ بزار نیاپل سے ہوتا ہوا افضل گنج پھر موزم جاہی مارکٹ اور ایگزیبیشن روڈ سے حج ہاؤس پہنچ کر اس کا اختتام عمل میں لائے جاتا رہا ہے اس سال یہ جلوس کیونکہ کوئیڈ نائنٹین کرونا وائرس کرونا کی وبا جہاں پر سارے عالم سارے عالم اور ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں ہمارا اپنا شہر حدرباد بھی کافیت تک اس سے متاثر بھی ہوا تھا جس کے چلتے حکومتی پابندیاں اس سلسلے میں جو کچھ آیت کی گئی ہیں عوام کو احتیاط برتنے کے لئے جو اپیلیں کی جا رہی ہیں جو قوانین لاغو کیے گئے ہیں اس کی مناسبت سے سنی دعوت اسلامی نے یہ فیصلہ کیا کہ اس سال سنی دعوت اسلامی کا جلوس میلا جلوس نہیں نکلے گا اس کے بجائے جہاں پر حدرباد بہت ایک علمناک حادثے سے دوچار ہوا حدرباد کے بہت سارے علاقے جو سیلاب کی زد میں آئے طوفانی بارشوں کی زد میں آئے جس کی بنا پر محلوں کے محلے پندرہ دن سے زائد عرصہ لگ بگ ہو گیا ہے اس کے باوجود بھی آج بھی کیچڑ میں اٹے ہوئے پانی میں ڈوبے ہوئے بہت سارے محلجات اور کالونیز ہیں ضرورت اس بات کی محسوس کی گئی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے حصول کے لئے اس کام کو انجام دیا جائے میں جنو سے ملاد میں کیونکہ جلوز سنی دعوت اسلامی نکال نہیں رہی ہے تو شریک ہونے والے جو عاشقان مصطفیہ ہیں اپنے اندر اپنے سینوں میں عشق مصطفیہ کا چراغ روشن کیے ہوئے ہیں یقینی طور پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کا حصول ان کا عین مقصد ہوگا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے حصول کے لئے اللہ کو راضی کرنے کے لئے آقا کی امت جو آج انتہائی قسم پرسی کی حالت میں ہے اور شدید ترین طبا کاریوں سے متاثر ہوئی ہوئی ہے تیز ترین بارشوں اور سہلاب سے جن کے گھر کے گھر مکمل طور پر غرق ہو گئے ڈوب گئے گھر کا سارا سامان ناکارہ ہو گیا بہت ساری جانے بھی چلی گئی جانور ہے تو جانور طلف ہو گئے گھر کے سامان کے ساتھ بعض چھوٹی تجارت کرنے والوں کی تجارت کوئی مال مال و اسباب بھی مکمل طور پر تباہ ہو گئے ان تمام کی باز آباد کاری اہم ترین وقت کا تقاضہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ امت کی فکر لاحق رہی ہے عزیز علیہ ما عنیتم حریص علیكم بالمؤمنین رعوف الرحیم کی شان اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھی تکلیف کا باعث ان پر بھی گرام بار ہوتا ہے کہ تم تکلیف اور مشقت میں پڑھو اور وہ رسول رسول رحمت ایمان والوں کے لئے رعوف بھی ہے رحیم بھی ہے تو یقینی طور پر امت اتنی مسئیبتوں میں گھری ہے اتنی تکالیف میں مبتلا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی گرب کی قیفیت اور بیچینی کی قیفیت محسوس کر رہے ہوں گے یقینا رحمت العالمین کی جو رحیمی کی صفت ہے اس کا تقاضہ بھی یہی ہے تو یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے حصول کا سبب اور ذریعہ جانتے مانتے اور یقین کرتے ہوئے اپنے آپ کو جہاں پر جشن عید ملاز صلی اللہ علیہ وسلم منانے کے لئے اپنے آپ کو تیار کیے ہیں تو اس کو آپ ان لوگوں کی خدمت میں اپنا وقت لگائیں اپنا پیسہ لگائیں اور ان کی بازابات کاری کے کام کریں کہ ان کی ضروریات پوری کریں صاف صفائی کے ان کے گھروں اور محلوں کی صاف صفائی کی انتہائی شدید ترین ضرورت ہے جو پیسے کے ذریعے سے کر سکتا ہے پیسے کا استعمال کرے جو فیزیکلی خدمات انجام دے سکتا ہے عملی خدمات وہ آگے بڑھے وقت نکالے اور عملی خدمات انجام دے کر ان کی مدد کرے یقینی طور پر ایسے بے شمار گھرانے بھی ہیں ان میں بے شمار گھرانے ایسے ہیں جن گھروں میں ربع علی کے متبرک مہینے کے آمد کے ساتھ ہی ان گھروں میں درود پاک کے دستر اور ملاد پاک کی محفلے شروع ہو جاتی تھی لیکن بارش کی تباہ کاریوں کی وجہ سے وہ سارے کے سارے گھر وہ گندگیوں کے گویا آج بھی گندگیاں ان کے گھروں میں موجود ہیں اور کیچڑ آلود ہو گیا مکمل سامان صاف صفائی کی ضرورت ہے وقت نکال کر جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ علیہ سلم کا بہت امام کرے حضور کے امت کے یوں کام آئے کہ اس سال آپ اپنا وقت وہاں پر لگائیں اپنا پیسہ زیادہ سے زیادہ وہاں پر لگائیں ان کے کام آئے ان کی ضرورتیں پوری کریں اور بہت سارے ایسے ہیں کہ زیرو لیول سے جن کو ان کے اپنی زندگی کا آغاز کرنا ہے کاروبار دعوت اسلامی کے جو جلوس میں شریک ہونے کے متمنی اور منتظر حضرات ہیں ان کو یہ تلا پھر سے دے رہا ہوں کہ اس سال دو ہزار بیس عیسوی اور چودہ سو بیانی لیس ہجری بارہ ربیل اول کو جو تیس اکٹوبر کو آ رہی ہے سنی دعوت اسلامی کا جلوس کرونا انجام دینے کی غرض سے خود سنی دعوت اسلامی اس کے ارکان اور مبلغین اور وال انٹرز انشاءاللہ یہ کام انجام دے رہے ہیں پہلے ہی سے اور انشاءاللہ اور خصوصیت سے بارہ ربیل اول یوم ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد اس کام میں اور مزید تیزی لاکر جتنا ممکن ہو سکے ان کے ان ضرورتمندوں کی ضرورتیں پوری کرنے اور ان کی خدمت کرنے کے اس کاز کو اس کام کو انجام دینے کی کوشش کر رہے ہیں میں آپ سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ آپ بھی آگے بڑھیں اور اس عظیم کاز میں اور اس کام میں آپ بھی شریک ہوں اللہ تبارک تعالی آپ سے مجھ سے راضی ہو جائے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ علیہ ہوں مجھ سے